لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور اہم خبر دیں یوسف بیگ مرزا نے ذاتی وجوہات کی بنا پر وزیراعظم کو استیفہ دے دیا ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں یوسف بیگ مرزا نے ذاتی وجوہات کی بنا پر وزیراعظم کو استیفہ دے دیا ہے یوسف بیگ مرزا وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے میڈیا فرائض سرانجام دے رہے تھے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں یوسف بیگ مرزا نے ذاتی وجوہات کی بنا پر وزیراعظم کو استیفہ دے دیا ہے مسیح جان لیتے ہیں ٹکا خان ثانی سے ٹکا خان ثانی بتائیے گا جی بالکل وزیراعظم کے معاملے قصوصی پرائے اطلاعات و نشریات یوسف بیگ مرزا نے وزیراعظم کو اپنا استیفہ دے دیا ہے اور یہ ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا ہے یوسف ایک مزہ نے وزیراعظم سے پہلے ملاقات کی ان کو اعتماد میں لیا اور باقاعدہ ان سے مشاورت کی باقاعدہ باہمی مشاورت کے ساتھ یوسف ایک مزہ جو ہیں اپنے عہدے سے رہتا ہوئے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ بالکل اس کو حالیہ جو کابینہ کے ریش اپنی گیا اس میں بالکل اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ صیفہ وزیراعظم کو خود پیش کیا اور وزیراعظم اور یوسف ایک مزہ کی رندہ رضا مندی اور باہمی اماد کی کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پر قبول کیا گیا ہے اور یقیناً وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا انہیں کہ اگر آپ اس میں خوش ہیں تو یقیناً میں بھی خوش ہوئے کے ساتھ تھا تو یوسف ایک مزہ چونکہ انہوں نے وزیراعظم کو تمام معاملات پر اعتماد میں لیا ان کی ذاتی وجوہات اور ذاتی کچھ مجبوریاں تھی جس وجہ سے وہ اپنا اس عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکے یوسف ایک مزہ چونکہ وزیراعظم عمران خان کے دینینا دوستوں میں ان کا شمار ہے اور میڈیا انڈسٹری کے ایک بڑا نام ہے ان سے باقاعدہ وزیراعظم عمران خان ہر معاملے پر مشاورت بھی کرتے ہیں اور جہاں ان کی ضرورت پیش آتی ہے ان سے باہمی مشاورت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ معاملات میڈیا سے متعلق بھی معاملات دیکھے جاتے رہے اور ابھی بھی دیکھے جاتے رہے ساتھ ہی یوسف ایک مزہ چونکہ بیس سال کا ان کا وزیراعظم عمران خان سے ذاتی تعلق ہے اور میڈیا کا ایک بڑا نام ہے یوسف ایک مزہ لیکینا حکومت پہ آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے جو فرائز ہیں بڑے خوش اسلوبی سے انجام دی اور ہر معاملے میں حکومت کی رہنمائی کی اور دیریکشن بھی جہاں تک ان کی جو کپیسٹی تھی جہاں تک ان کی جو معلومات تھی اس سے متعلق حکومت کو اگاہ بھی کرتے رہے اور ساتھ تاتھ اپنی پیشہ ورانہ سکل جو ہے اس کو بھی بروے کر لائے انہوں نے اپنے ان تمام ترزمہ دانیوں کے دورانی یوسف ایک مزہ جو ہے وہ ایک عرصے تک وزیراعظم کے ساتھ رہے ہیں اور یقیناً کرکٹ کی دنیا سے لے کر سیاست کی دنیا تک تمام امور پر یوسف ایک مزہ سے وزیراعظم عمران خان مشاورت بھی کرتے رہے انتہائی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہے اور آج بقاعدہ طور پر اپنے اہتے سے انہوں نے صفحہ دے دیا ہے اور یقیناً اب حکومت کا حصہ تو نہیں رہے لیکن حکومت کے ساتھ قریبی روابط ضرور ان کے ہیں چونکہ یوسف ایک مزہ میڈیا انڈسٹری میں اہم اہتوں پر بھی تینات رہ چکے ہیں اس کے علاوہ کینل کی دنیا دیکھیں بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا